السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرْنِ الْقُرَانِ فَسْتِمِ لَهُ عَنْسِتُ الْعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لَا صَلَاةِ لَمَن لَمْ يَقْرَى بِفَاطِحَةِ الْكِتَابِ مردینِ بھائی مزرگو و دوستو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں محمدی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتبار پیروی کرنے والے ہیں جو امام مدینہ ہیں سارے امبی اکرام کے امام ہیں اور صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات کے اعتبار پیروی کے اندر ہی نجات ہے یہ مسلمہ حقیقت ہے اب ہمارے لئے اس نبی کے اعتبار سے ہر مسئلے کے اندر نبی کی اعتبار پیروی لازم ہے لقد کہانے لگم فی رسول اللہ وسلم حسنہ کے قیر لیکن نماز کے اندر کچھ اختلاف ہے بعض مذہب کے اندر صرف آتیہ پڑھنے کے رواج ہے اور بعض لوگ نہیں پڑھتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہنفی حضرات صرف آتیہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں کیا ان کے بعد دلائل نہیں ہے یقیناً جس مقت فگر کے جو لوگ ہیں سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں اور ہر مسئلے کے میں نے فاتحہ نیا جو کرتا ہے اس کے بھی دلائل ہے اس کے بھی دلائل ہے اب دلائل اور اس دلال میں ذرا فرق ہوتا ہے جو میں پہلے بتا چکا آج کے ٹوپک کو بتانا مقصود یہ ہے کہ صرف آتیہ مسئلہ کے ہنفی حضرات کیوں نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہے کیوں میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی سورہ عراف کے آیت ہے وَإِذَا قُرَى الْقُرَانَ فَسْتِمِ لَهُ أَنْسِتُ لَعْلَقْ مَتُرْحَمُونَ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ رہو خاموش رہو سنو یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس دلیل کی بنیاد پر لوگ صرف آتیہ نہیں پڑھتے حالانکہ حدیث کے مخاطفت میں عمل ہے جسے نمازی نہیں ہوتی صحیح حدیث کے روشنے میں اس دلیل کی وضاحت اور اس کے شعر نزول پر ہم غور کرتے ہیں تو اس کا صرف آتیہ سے کوئی لینا درانی یہ پہلے دلیل ہے صرف آتیہ نہ پڑھنے کی اس سے استلال کرنا باطل ہے کیونکہ خود حنفی مذہب کے کتاب کے اندر اس کے شعر نزول بتایا گیا ہے کہ جب مشرقین صحابہ اکرام کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے تو شور ہنگامہ برپا کرتے چھاروں طرف سے اور کہتے ہیں لا تسمع لہذا القرآن اس قرآن کو نہ سنو اس کی تردید میں اللہ تعالی نے سعید کو نازل کیا کہ جب قرآن پڑھا جاتا تو چپ رہو اور سنو نہ کہ صرف آتیہ پڑھنے کی سنسریں ممانیت ہو اور اس کے شعر نزول ہی الگ ہے اسے کوئی تعلی کرنے کے سوال ہی پہلے دی اس کے علاوہ صرف آتیہ جو اس آیت سے استعلال کرتے ہیں پہلی دلیل اور دوسری دلیل کہ فقراتل امام اقراتل لہو امام کی قرآن مقتدی قرآن گرچہ بعض لوگوں نے صحیح قرآن دیا ہے بعض لوگوں نے صحیح قرآن دیا ہے لیکن امام کی قرآن مقتدی قرآن کہانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے جہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی اعتبار پہروی کے امام کی اعتبار پہروی حکم دیا ہے تمام آرکان کے اندر ہے ایسا نہیں کہ صرف امام کی اعتبار سجدہ قیام کے اندر کریں جلسہ اور تشہود کے اندر کریں اور صرف آتیہ کے اندر نہیں کریں یہ باطل ہے اور اسی طریقے سے ایک اور شخصہ چھوڑتے ہیں کہ امام جب پڑھے تو چپ رہا ہوں فجدہ قرآن فن سے مسلم شریف کے روایت کہ امام جب پڑھے تو چپ رہا ہوں وہ ہے کہ تمام روایتوں کو ملا کریں اور قرآن کی اس آیت سے سلال کر کے حنفی مسئلہ کے لوگ صرف آتیہ نہیں پڑھتے این دلیل ان کے پاس یہ اب رہی بات آپ جب بخاری شریف کے روایت مسلم شریف کے روایت پیش کریں گے صرف آتیہ پڑھنے کی بشمار روایتیں ہیں تو یہ کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ روایت ہے ہم صحیح مانتے ہیں لیکن ہم سری نمازوں میں نہیں پڑھیں گے سری نمازوں میں صرف آتیہ پڑھتے ہیں ہم پڑھیں گے اور جہری نمازوں میں نہیں پڑھیں گے یعنی مغرب ایشاہ یہ جہری نماز ہے جسے میں صرف آتیہ ہم نہیں پڑھیں گے کیوں کہ اس کے اندر امام کی قرط ہوتی ہے امام کی قررت کو سننا لازم ہے قرآن کی روشنی اور حدیث کی روشنی میں امام کی قررت ہماری قررت ہو جاتی ہے ان تمام سے استعلال کرتے ہوئے حنفی مسئلہ گوالے لوگ صرفاتیہ نہیں پڑتے ہیں اب رہی بات کہ واقعی تخصیص اللہ کی نبی نے کی کہ جس میں جہر یعنی زور سے قررت کی جارہی ہو اس میں نہ پڑھو اور جس میں خاموشی سے قررت ہو مگر زہرہ ساتھ اس میں پڑھ لینا چاہیے ہر نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر امام ہو مقتنی ہو منفرد ہو سب کے لئے صرفاتیہ پڑھنا لازم اور اقوال عیمہ میں بے شمار ہیں ہر رکعت میں صرفاتیہ پڑھنا ضروری لازم ہے اس میں اللہ میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ ابن حضب و شوکانی قرطبی اور امام محل علی احمد شافی تمام ابن حجر عبید الرمان مبارک قوری صدیق حسن خان ابن قدامہ تمام کے تمام اس بات پر قائل ہیں کہ صرفاتیہ ہر رکعت میں ہر رکعت میں لازم ضروری اب رہا ہے سوال جو لوگ کہتے ہیں کہ جہری نمازوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کیا اس کے خلاب کوئی حدیث ہے آخری الحدیث میں عمل کرتے ہیں کس بنیان میں کرتے ہیں کیا قرآن کے مخالفت میں عمل کرتے ہیں جو قرآن میں پڑھنے کے بعد چپ رہنے کے حکم ہے کیا اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے جو جہری نمازوں کے اندر صرفاتیہ پڑھنے کے ثبوت مزداؤ صرفاتیہ پڑھنے کے ثبوت جہری نمازوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے سلام پھیرنے کے بعد متوجہ ہوئے مقتدی تھی اس سے آپ لوگ بیٹھے ہیں آج ہی مسئلہ ہے کہ امام سلام پھیر دے تو مقتدی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرد کر رہے تھے فجر کی نماز میں تو مقتدی بھی پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا اس پر نماز آپ کے اوپر بوجھل ہو گئی بھاری ہو گئی ظاہر سے بات ہے امام جب قرد کر رہا ہوں اور مقتدی پیچھے سے الحمدلہ رب العالمین یہ آپ سورتوں کو پڑھنا شروع کر رہے تو خلد ملتا ہو گا یہ امام پر بوجھ ہو گا تو حدیث آتی کے مجھ پر قرد بھاری ہونے لگی مقتدی کے پڑھنے کے بنیاد پر نماز کے اندر آپ کے قرد کرنا مشکل ہو گیا بھاری ہونے لگی اس بنیاد پر سلام پھرنے کے بعد آپ نے سوال کیا کیا تقرؤون خلفل امام کیا تم نے امام کے پیچھے کچھ پڑھ رہے تھے صحابہ نے قل نام یا رسول اللہ ہم نے پڑھ دے رہے ہیں آپ جیسے صرف آتیہ پڑھ رہے ہیں کچھ چیز ہم نے پڑھنا شروع کیا کیونکہ آپ کی اتبا اور پیروی کے حکم لازم ہے نبی کی اتبا کے اندر ہی نجات ہے عطی اللہ و عطی الرسول کے تحت تو ہم آپ کی پیروی کے ناتے صرف آتیہ اور صورتوں پڑھنا شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کہا کہ لا تفعلوہا اللہ بفاتحہ دن کتاب تم کو کچھ مت کرو مت پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جہری نماز جس کے اندر آپ نے منع کیا اور یہ پیغام دیا کہ لا تفعلوہا کچھ مت کرو کچھ مت پڑھو مطلب اللہ بفاتحہ کتاب سوائے صرف آتیہ تو جہری نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں صرف آتیہ پڑھنے کے بعد منع کر رہے ہیں صرف آتیہ پڑھ کے چھپ رہو خامشی کے ساتھ سنو لیکن صرف آتیہ پڑھو کیوں فائنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفاتحہ کتاب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اب جہری اور صدی کے مسئلہ بھی ختم ہوگی اب کوئی آل مہدین بھاکاتا ہے اور کہتا ہے کہ صدی اللہ علیہ وسلم میں ہم پڑھیں گے جہری میں نہیں پڑھیں گے جہری میں ہم قرار سنیں گے اور نہیں پڑھیں گے تو یقین ہے اس کے نماز نہیں ہوگی اقوال عیمہ پیش نظر حادیث تو یہ حادیث کے روشنی پیشن اب سوال پیدا ہے اتنا بڑا اختلاف عمت کے اندر بیان ہے اس کو کیسے حل کیا جائے اس کے لئے راجح تدویر اور ترکیب یہ حجات میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی آیت پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے یہ تمام عمت مسلمہ کے لئے پیغام ہے اور سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس طریقے سے صورت فاتحہ پڑھنے کا طریقہ حدیث کے اندر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امامت کی اس شکل میں پڑھتے تھے وہ حدیث در موجود ہے آج عیمہ اکرام عیمہ حناف صورت فاتحہ کے جو قرد کرتے ہیں وہ حدیث یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خلاف کرتے ہیں جسی وقت سے اختلاف ہے اور یہ مثلا مختلفی بنا ہوا ہے اگر اس طریقے سے ہم نواز پڑھیں امام صاحب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صورت فاتحہ پڑھتے تھے تو الحمدللہ رب العالمين سم یقف آپ تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سم یقف الرحمن الرحیم سم یقف یعنی ہر آیتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھارتے تھے تو اگر امام الحمدللہ رب العالمین اکر خاموش ہو جائے اور ٹھرل یا وقفہ کرے سب مسانی ساتھ آئیتوں پیش نظر ترتیل کے پیش نظر ترتیل کے معنی ہی ہوتا ہے ہر آئیت پر ٹھرنا تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اگر ہم ترجوید تجوید اور ترتیل کے ساتھ صرف آتیہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نواز نہیں ہوگی کیونکہ حروف کی اداگی جب نہیں ہوگی قاف کو ہم قاف کہیں گے عین کو علف کہیں گے تو معنی ہی بدل جائے گا اکثر لوگ کی قرج ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمين مقتنی جلدی سے الحمدللہ رب العالم پڑھ لیں اس طریقے سے ساتھ آیتیں ہیں سب مصانی سے کہا جاتا ہے اس کو ہم پڑھ لیں گے تو قرآن کے اس آیت پر بھی عمل ہوگا اور حدیث پر بھی عمل ہوگا صرف آتے ہیں نا پڑھنے کی بنیاد پر نواز نہیں ہوتی لہذا ہی میرا پیغام ہے تمام لوگ کے لئے اپنی تقلیدی جمعوت کو چھوڑتے ہوئے مسلح کے حنفی کو ٹھکڑاتے ہوئے مسلح کے سنت مسلح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے کہ صحیح طریقے سے امام قرآن کرے مقتدی کو مقادع پڑھنے کے لئے تاکہ قرآن پہ بھی عمل ہوگا حدیث پہ عمل ہو جائے کوئی اختلاف نہیں رہے گا سماج کے اندوں اور ہر شب کی نماز ہوگی جہاں اس پوائنٹ کو سمجھتے ہوئے کوئی شئے عمل کرے گا تو یقین ان اس کی نماز میں کمل ہوگی اور کوئی امام حدیث کے خلاف میں عمل کرتا ہے لا صلی اللہ علیہ وسلم میں فائدر کتاب اس کی نماز نہیں ہوتی ہے لیکن تو خود اس کی نماز ہوتی ہے قرآن کو ترتی سے نہ پڑھنے کی صورت میں یعلم التعلمون کرنے کی صورت میں اور مقتدی کو صرفاتیں نہ پڑھنے دینے کی صورت میں امام ذمہ دار ہے مسئول امام قیامت کے دن کہ ظالم تم نے نبی کے صیرت کے اعتبار سے صرفات کیا کہ تلاوت کیوں نہیں صرفاتیں تلاوت کیوں نہیں کس لئے نماز باطل ہو جاتی ہے اب رہی بات جہاں پر حدیث ہے صحیح حادث موجود ہے عیمہ کے اقوال ہیں علماء کے اقوال وہی صحیح عیمہ کے اقوال عیمہ عربہ کے اقوال پیش نظر عیمہ عربہ کے اقوال کے پیش نظر کہ جب امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ مالک امام شافی امام احمد بحمد رحمت اللہ علیہ یہ اہم پوائنٹ یہ سارے کے ساروں کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے کسی امام کے اپنے اقوال کے پیش نظر صرفاتیں پڑھنے کی محانت نہیں کیونکہ ان کے سامنے اس طرح کی بات آئے ہی نہیں کہ کوئی ان کے سامنے مسئلہ بیان کرے کہ فلاش صحابی صرفاتیں نہیں پڑھتے تھے اور امام حنیفہ نے قبول کر لیا امام مالک نے قبول کر لیا کیونکہ مسئلہ کی حنفی کی بنیاد جو پڑھی ہے چار سو صدی کے بعد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی انتقال کے چار سو صدی کے بعد حنفی مسئلہ کی عروج ہوا اور فقہ حنفی کتاب لکھی گئے اور تمام احمد کا یہ کہنا ہے لا تقلدنی میری تقلد مت کرنا اور آپ نے بھی ایسٹیٹمنٹ دیا جب تم میرے کلام کتاب سنت کے خلاف پاؤ تو میری باتوں کو دیوار پہ مارنا اور کتاب سنت پہ عمل کرنا اس اعتبار سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ متبہ سنت تھے فلاش صاحب نے کہا اذا سہل حدیث پہو مذہبی صحیح حدیثی میرا مذہب ہے تو گویا کہ اس قول کے پیشے نظر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ احلی حدیث تھے ان کا مسئلہ کا منحج صحیح حدیث پہ عمل کرنا تھا کوئی اختلاف نہیں تھا اس دور کے اندر اور وہ صحیح حدیث پہ عمل کرنے والے تھے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو صحیح حدیث پہ عمل کرنا اور میری باتوں کو ٹھکڑا دیں اس عبارت کے پیشے نظر بھی ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ چاروں عیمہ نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول اور فیل کی مخالبت نہیں کی بلکہ بعد کے دور کے مخالبت ہوئی ہے جو معیوب سے ہیں مرحال اور بھی عیمہ کے اقوال ہیں اسی طریقے سے پیرانے پیر عبدالع قادر جلالی رحمت اللہ علیہ کے اقوال بھی ہیں مصر و فاتحہ پڑھنا ضروری ہے گنیت تالیوین کے اندر ان کے اقوال موجود ہیں چودہ اشکال ہیں اس کی نراب دیکھ سکتے ہیں مرحال اور بھی لوگوں نے عیمہ کرام نے صرف آتے کے تاعید کی ہے تمامین جملہ کلام عیمہ اربا کے اقوال کے پیشے نظر صحیح حدیث میرا مذہب ہیں عبدالع قادر پیرانے پیر کے اقوال کے پیشے نظر پلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول و فیل کے ذریعے بات ثابت ہو جاتی ہے صرف آتیہ ہر حال میں پڑھنا ضروری ہے جو نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہے لہذا تمام سامین سے گزارش ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں جو لوگ ابھی تک صرف آتیہ نہیں پڑھتے ہیں ان کو اس آیت کے استعباد سے حدیث استعباد سے عمل کی توفیق نایت فرما دے اور مکمل صرف آتیہ پڑھنے کی توفیق نایت فرما دے آمین موسیقی